کندھکوٹ کے عوام آج بھی میٹھے پانی کی فرامی سے محروم ہیں صاف پانی نہ ملنے کی وجہ سے وبائی امراض پھیل رہی ہیں ایک رپورٹ دیکھتے ہیں حضور بخش منگی کے کندھکوٹ زلی ہیڈ کوارڈر شیر چار لاکھ نفوس عوام پر مشتمل ہونے کے باوجود میٹھے پانی سے آج بھی عوام محروم نظر آ رہی ہے کڑوا پانی استعمال ہونے سے کئی وبائی بیماریاں جنم لے رہی ہیں ہم سارے لوگ ووڈ تو دیتے ہیں پیپل پارٹی کو لیکن پیپل پارٹی نے ہمیں صاف پانی بھی میاں نہیں کیا ہے ہمارے بچے جس بیماری سے مر رہے ہیں ان کے قاتل میرے خیال میں یہ حکومت ہے اور ان کے علاوہ پیپل پارٹی کے علاوہ پبلکل دپارٹمنٹ بھی ہے یہ سارے کے سارے دپارٹمنٹ میں ملے ملے بھگے لوگ ہیں جو ہماری بچوں کی نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں کندکوڑ شہریوں کا ہمارا جو ہم عوام ہیں یہ ہمارا پرانا مسئلہ ہے میٹھے پانی کی تمام فقدان ہے یہاں پہ اب صورت آل یہ ہے کہ یہاں پہ سندھ حکومت نے جتنے بھی اسکیمیں دیئے ہیں وہ دپارٹمنٹ ہے پبلک ہیلتھ دپارٹمنٹ اس کے استوسط سے دیئے ہیں اور تب پبلک ہیلتھ دپارٹمنٹ ہمارے زلے خصوصا ہیڈکوارٹر ہمارے کندکوڑ شہر میں انتہائی کرپشن کا گڑ بن چکی ہے میٹھے پانی کی فرامی کے لیے زلہ انتظامیہ کی جانب سے چھتیس کروڑ روپے وارٹ سپلائی اسکیم کے عمد میں ہڑپ تو کر لیے گئے مگر آج بھی عوام کو میٹھا پانی فرام نہیں کیا گیا شہریوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ کرپشن کرنے والے محکمہ پبلک ہیلتھ کے اسران ہیں ان کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے اور شہریوں کو میٹھا پانی فرام کیا جائے جیب مدین